ہم بہت قریب آگئے ہیں اپنے کنزیمر کو سمجھنے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کلچر براؤڈلی اس کے بعد سوشل فیکٹرز پھر پرسنل فیکٹرز اور اب سائیکلوجیکل فیکٹرز یعنی سائیکلوجیکل فیکٹرز تو بہت ڈیپ لی آپ دیکھیں کہ کنزیمر کے ساتھ بہت ہی کلوزلی اسوسیائٹڈ ہوتے ہیں سائیکالوجی کا آپ نے نام سنا ہے جو نفسیات کا مضمون ہے جس کا تعلق اصل میں جو انسانی نفسیات ہے یعنی انسان کے اندر کی جو دنیا ہے ایک انسان کے باہر کی دنیا ہے اس کو فیزیکس سٹیڈی کرتی ہے اس کو کمیسٹی سٹیڈی کرتی ہے بائیولوجی سٹیڈی کرتی ہے بہت حد تک ایک انسان کے اندر کی دنیا ہے انسان کا جو سوفٹوئر پارٹ ہے ایک تو ہارڈوئر پارٹ ہے نا ایک سوفٹوئر پارٹ ہے جو سوفٹوئر یعنی جو اصل میں جہاں سے ہم ہمارا رویہ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے وہ سائیکالوجی اس کو سٹڈی کرتی ہے اسی طرح سے سیکلوجیکل فیکٹرز ہیں اگر ہم نے کنزیمر کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کی سائیکالوجی کو سمجھنا پڑے گا اور کنزیمر سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے وہ سیکلوجیکل فیکٹرز ہمیں انڈسٹینڈ کرنے پڑیں گے جو کسی کنزیمر کے جو بہیوئر ہے اور خاص طور پر جو بائنگ بہیوئر ہے اس کو انفلینس کرتے ہیں یہ جو فیکٹرز ہیں اس میں ہم موٹیویشن کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم پرسیپشن کے بارے میں دیکھتے ہیں لرننگ کے بارے میں دیکھتے ہیں بلیوز اور ایٹیٹیوٹس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آئیے ہم ان کے بارے میں ٹرن بٹن دیکھتے ہیں چار یہ فیکٹرز ہیں سیکلوجیکل جس طرح میں نے بتایا موٹیویشن پرسیپشن لرننگ بلیوز اور ایٹیٹیوٹس تو اس میں ہم سب سے پہلے جس پہ بات کریں گے وہ motivation ہے دیکھیں motivation کا لفظ بھی ہم بہت استعمال کرتے ہیں عام زندگی میں ہم motivate ہو بھی رہے ہوتے ہیں demotivate بھی ہو رہے ہوتے ہیں motivate کر بھی رہے ہوتے ہیں motivation جا بھی رہے ہوتے ہیں اور motivation ہمیں internally بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں externally بھی motivation کی ضرورت پڑتی ہے یہ motivation ہوتی کیا ہے اور اس کا consumer کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم اس کو کیوں study کر رہے ہیں آئیے اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں تو motivation جو ہے is the reason for people's actions لوگوں کا جو خاص action ہے آپ نے خاص برینڈ کی گاڑی خرید لی ہے خاص آپ نے جو ہے وہ store سے آئس کریم لے لی ہے خاص دکان سے آپ نے جوتے خرید لیے ہیں reasons for people's action جو آپ کو چیز motivate کرتی ہے وہ آپ کی reason of action ہے willingness and goals motivation is derived from the word motive which is defined as a need that requires satisfaction اصل میں ہم جو بھی رویہ اختیار کرتے ہیں انسان اس کی background پہ کوئی نہ کوئی purpose ہوتا ہے کوئی نہ کوئی need ہوتی ہے وہ جو purpose اور need ہے وہ ہمارا اپنا purpose بھی ہو سکتا ہے کسی اور کا purpose بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم motivate ہوتے ہیں اور جب تک آپ motivate نہیں ہوتے آپ کوئی خاص response نہیں دیتے اور جو آپ کا response نہیں ہوتا تو پھر آپ کوئی action بھی نہیں کرتے اور آپ کا جو behavior ہے وہ اصل میں آپ کے actions کی شکل میں ہی ظاہر ہوتا ہے اور اس میں buying behavior بھی ہوتا ہے اچھا اب جو motivation ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ is the process of stimulating people to actions to accomplish the goals یہ ایک process ہے جس سے لوگ stimulate ہوتے ہیں کوئی action کرتے ہیں اور پھر اپنے goals کو fulfill کرتے ہیں جس طرح کہ پیاس لگے تو وہ ایک motive ہے بھوک لگے تو وہ بھی ایک motive ہے آپ کچھ جاننا چاہیں تو یہ بھی ایک motive ہے اور یہ تمام motives انسانوں کو مختلف قسم کے actions کی طرف لے جاتے ہیں اچھا اگر ہم نے motivation کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں motivation theories کے بارے میں تھوڑا سا جاننا پڑے گا ویسے تو motivation کے حوالے سے بہت سی theories ہیں لیکن بالکل چونکہ آپ beginners ہیں ابھی marketing کی دنیا میں آپ نے سفر کا آغاز کیا ہے تو آپ کے اوپر ہم بہت ساری motivation کی theories کا بوش تو نہیں لادیں گے لیکن ہم صرف آپ کو ایک اہم motivation کی theory کے بارے میں ضرور بتائیں گے وہ motivation کی جو theory ہے اس کو سمجھ کہ آپ کو بہت حد تک یہ clear ہو جاتا ہے کہ لوگ چیزیں مختلف قسم کی چیزیں کب کیسے اور کیوں خریدتے ہیں تو آئیے ہم motivation کی theory کی طرف چلتے ہیں آپ کے سامنے ایک pyramid بنا ہوا ہے اگر آپ غور کر سکیں تو اس کے مختلف levels ہیں title میں لکھا ہوا ہے مسلو's hierarchy of needs یہ ایک صاحب تھے ان کا نام ابراہیم مسلو تھا انہوں نے ایک hierarchy of needs جو ہے وہ present کی ان کا خیال یہ تھا کہ جو انسانی needs ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اور hierarchy میں organized ہوتی ہیں یعنی جس طرح آپ دیکھیں for example انہوں نے bottom میں آپ کو نظر آئے تو آپ کو نظر آتا ہے سب سے پہلے there are physiological needs اس میں آپ کا hunger آپ کا thirst بھوک شامل ہے پیاس شامل ہے دوسرے level پہ اگر آپ دیکھیں تو safety needs security and protection ہے اس کے بعد تیسرے level پہ اگر آپ دیکھیں تو social needs ہیں جس میں sense of belonging ہے love ہے چوتھے level پہ esteem needs ہے self esteem recognition status ہے اور پانچویں level پہ اگر آپ غور کریں self actualization needs ہے self development and realization کا concept آپ کو بالکل clearly نظر آتا ہے تو دیکھئے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ابراہیم مسلو نے یہ کہا تھا کہ جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں وہ ایک order اور hierarchy میں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ more urgent ہوتی ہیں کچھ less urgent ہوتی ہیں اور اس نے کہا تھا کہ جب تک آپ level one والی needs کو پورا نہیں کرتے تب تک level two والی needs جو ہیں وہ activate نہیں ہوتی ہیں اور جو ہی آپ level one کی needs کو fulfill کرتے ہیں تو level two کی needs activate ہو جاتی ہیں level two کو fulfill کرتے ہیں تو level three level three کو level four level four five تو اس لیے اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں فرض کیجئے کہ ایک صاحب ہیں انہیں آپ زندگی کی ہر دروازے پانچ کمرے رکھ دیں اور آپ یہ کریں کہ سب سے پہلے کمرے کے اندر آپ self actualization سے متعلق چیزوں کو رکھ دیں یعنی وہاں پر آپ کچھ ایسا package رکھ دیں جس کا تعلق ان کی self development کے ساتھ ہو پھر آپ کچھ ایسی چیزیں رکھ دیں جس ان کی recognition ہو سکے پھر تیسرے کمرے میں ان کے کسی دوستوں کو عزیزوں کو بٹھا دیں چوتھے کمرے میں ان کے لیے کوئی protection کا لباس پر انتظام کریں اور سب سے آخری کمرے میں آپ کھانے اور پینے کی چیزیں رکھ دیں جب آپ انہیں ریلیس کریں گے تو آپ دیکھ کے حران ہوں گے کہ وہ سب سے پہلے کہاں جائیں گے پانچویں کمرے میں جائیں گے اس کے بعد جب تک کچھ کھانے کو پینے کو نہیں ملے گا ان کے لیے لباس کی عزیزوں کی اچھی پینٹنگز کی سیل ٹیویلیپنٹ پیکج کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو آپ ان کو جب ریورس آرڈر میں ہوئی ہوگی تھینکیو بہر مچ